اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اردو ٹائپسٹ تھوڑی سی غلطیاں کر جاتے ہیں اس کی دو ہی وجہوہات ہوتی ہیں یا تو اردو ٹائپسٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں یا تو ان کو اردو صحیح سے آتی نہیں ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ جلدی ٹائپنگ کے چکر میں ایک بہت ہی میجر چیز کا استعمال جو ہے وہ رت کر دیتے ہیں پھول جاتے ہیں یا ان کے دماغ سے نکل جاتا ہے ٹائپنگ میں نوٹ نہیں کر پاتے اکثر پروف ریڈرز بھی اس چیز کا سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک لفظ ہے وہ کچھ اور لکھا جاتا ہے لیکن ٹائپنگ میں وہ غلط آ گیا ہے اور جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ لے لیں جذبات جذبات ایک کومن ایسا لفظ ہے تو اس کو لے کر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے جذبات کے اندر جیم زال بے علفتے یہ ایسے لکھا جاتا ہے ایسے حضور ریٹنگ میں آپ لکھتے ہیں اسی طرح ٹائپنگ میں بھی یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ اس کی بہت بھوندی سی مثال ہے اس کے اندر اب جیسے آپ دکھائیں اس کو کیمرا ادھر کرو اب یہ زیڈ ہے زیڈ سے ہی زی آتا ہے اور زیڈ سے ہی زال آتا ہے لیکن شفٹ کا استعمال جو ہے نا وہ تھوڑی اسی گڑھ گڑھ پیدا کر دیتا ہے اکثر ٹائپس کو پروبلم ہوتی ہے خاص کر کے وہ ایسے رائٹرز وہ ایسے کمپوزرز جو کہ اپنی کتاب خود لکھتے ہیں یا ان کا خود کا کوئی استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنی اردو ٹائپنگ جانتے ہیں اور خصوصا جو لیپ ٹاپ کے اوپر ہے کسی دوسری چیز کے اوپر ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں جو خصوصا کمپویٹر کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ غلطی کر جاتے ہیں لا محالہ کر جاتے ہیں ان کی کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن چیز ذرا رکھنی پڑتی ہے پروف ریڈر پہ پریشان ہوتا ہے بات میں ایک لفظ ہے جیسے جذبات اب یہ لفظ ہے ٹھیک ہے اب یہ جذبات لکھا ہے نا کے اکثر اب یہ ایک لفظ ہے اب ایسے دیکھ رہا تھا جذبات ہی لکھا ہے لیکن یہ زال ہے زے ہے جذبات میں زال کا استعمال ہوتا ہے اب یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جس نے لوگت پڑی ہو یا اردو جانتا ہو یا اردو اس کو آتی ہو یہ وہی کام صحیح سے کر سکتا ہے ایک نارمل جو ٹائپسٹ ہوتے ہیں جو دکان پر ہی کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو اردو تھی اچھی آتی ہو لیکن خاص کر کے رائٹرز اگر ہوگا تو جو اردو رائٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے خاص ضروری ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ جذبات کیسے اس طرح کی کوئی لفظ ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں ان کا استعمال کس طرح سے کریں شفٹ کا استعمال میں آپ کو بتانا جا رہا تھا اب اسی طرح آسانی سے آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ جذبات جیسے لفظ ہے اب آپ ذرا کیمرہ ادھر کریں ادھر لے کر رہا ہے ٹائپسٹ کی طرف میں لکھ کر بتا دیتا ہوں اب جے سے جیم ہے شفٹ دبا کر زیڈ دبائیں یہ ٹل گیا کیا کرتے ہیں یہ جیم ہے ٹھیک ہے جے دبایا تو جیم آ گیا اسی طرح شفٹ دبا کر زیڈ دبائیں گے تو یہ زال آ گیا اسی طرح بے یعنی کہ بی بی دبائیں گے تو بے ہے اے دبائیں گے تو الف ہے اسی طرح تے بی تا سے آواز آ رہی ہے اے آ جو ہے وہ الف کی جو آواز جو ہے وہ اے سے آ رہی ہے با کی آواز جو ہے وہ بی سے آ رہی ہے موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اردو ٹائپنگ میں فنوٹک کوئی لوگ اس لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بہت سائے مونو ٹائپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کافی چینجز ہوتے ہیں لیکن جنرلی جو یوز ہوتا ہے وہ فنوٹک یوز ہوتا ہے یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں کیا اردو ٹھکھاؤں کسی کو مطلب کسی کو بھی معلوم ہو سکتا ہے اس وارے میں پریفیرنس میں جا کر کی بورڈ پریفیرنس میں جائیں گے تو وہاں پر فنوٹک اسی طرح کے ساتھ ساتھ جو ہیں فارسی عربی کشمیری ہے اور بہت سائی یوزر ڈیفائنگ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی طریقے سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کا عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنی خود کی ایک تخلیق پیدا کریں یہ ہے ہمارا قصور کہ ان پیج میں وہ آج تک ٹیکنالوجی اتنی واسٹ نہیں ہو سکی جتنی کی ورڈ کے اندر یا کسی دوسرے سوفیر کے اندر ہو سکے مگر اکثر میں کہنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ اردو ٹائپنگ اگر آپ کرتے ہیں تو اردو ٹائپنگ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو اردو آنی چاہیے پڑھ لیں لوگت مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے دیکھ لیا کریں پڑھ لیا کریں اور الفاظ کا استعمال بھی شفٹ کیا اگر ہے تو وہ دیکھ لیں دماغ میں ہونا چاہیے کونسا لفظ کس طرح سے آ سکتا ہے یہ میں صرف ٹائپنگ سے بات کر رہا ہوں جو بہت ہی بگنرز ہیں یا جن کو بھی آتا نہیں جو امیچورز ہیں وہ ان سے بات نہیں کر رہا ہوں جو بہت زیادہ پروفیشنل لیبل پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ جو رائٹرز ہوتے ہیں جو اردو جانتے بھی ہیں ٹائپ بھی کرتے ہیں اور خود اپنی کام خود اپنی تخلیقات کو ظاہر کرتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ ان الفاظ کو ذرا بہت سے دیکھا کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پروفیڈرز بہت پریشان ہو جاتے ہیں ان کو بہت تکلیق ہو جاتی ہے یہ چیز میرے دماغ میں آئی جیز میں سوچا ہی یہ اچھی سی نالج ہے اور یہ آپ خود بھی دیکھیں سمجھیں اور آگے شیئر کریں اچھا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے گا اور میں کیا بتاؤں تھینکیو سو مچ انشاءاللہ پھر ملاگاتے ہیں